کینیڈا میں مقیم ہندوستانیوں کی بڑھ سکتی ہیں مشکلات عارضی ملازمتوں میں مقام افراد کو ترجیح دینے کا کیا کیا فیصلہ کینیڈا کی حکومت کی جانب سے ایک ایسا فیصلہ لیا گیا ہے جس سے وہاں مقیم ہندوستانیوں سمیت دیگر غیر ملکی افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پر سکتا ہے ملک وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے اعلان کیا کہ کینیڈا میں عارضی طور پر کام کرنے والے غیر ملکیوں کی تعداد میں کمی کی جائے گی اس فیصلے کا براہ راست اثر وہاں کام کرنے والے ہندوستانی نوجوانوں پر پڑے گا جو کہ ہندوستانی طلبہ کی ایک بڑی تعداد وہاں اپنا گزارہ کرنے کے لیے کام کرتی ہے جسٹن ٹروڈو نے سوشل میڈیا پلاتفارم ایکس پر لکھا ہم کینیڈا آنے والے کم اجرت والے عارضی غیر ملکی کارکنوں کی تعداد کو کم کر رہے ہیں ملکی لیبر مارکی جو بہت بدل چکی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہماری کمپنیاں زیادہ سے زیادہ ملازمتیں کینیڈا کی کارکنوں اور نوجوانوں کو فراہم کریں مخامی افراد کو روزکار کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اولین ترجی دینے کے فیصلے کا اثر غیر مقیم تاریکین وطن پر پڑے گا جسے ہندوستانی کینیڈا میں بہت پریشان نظر آ رہے ہیں اور اپنا مظاہرہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں